یاد رکھئے شب میراج میں آپ کا گزر ایک ایسی جماعت کے پاس سے ہوا جس کے ناخون پیتل کے تھے اور وہ پیتل کے ناخونوں سے اپنے چہرے اور اپنے سینوں کو نوچ رہے تھے آپ نے جبریل علیہ السلام سے دریافت کیا یہ کون لوگ ہیں جبریل علیہ السلام نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے لوگوں کا گوشت کھاتے تھے مطلب غیبت کرتے تھے کہ تو کسی کا غیبت کرنا اس کے مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے حدیث میں کیونکہ وہ کھاتے تھے تو ان کو پیتل کے ناخون دے دیں گا جس سے وہ اپنے سینے اور اپنے مو کو نوچ رہے تھے پھر دنیا میں لوگوں گوشت کھاتے تھے ان کی غیبتوں کرنے کے وجہ سے اور ان کی عزت و عبرو پر کیچڑ اچھالنے کے وجہ سے ان کو یہ سزا ہے پھر آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جوننے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیس کو سرچ کریں جزا کریں